چھت پہ ماربل لگاتے ہیں چپس لگاتے ہیں تو اس سے پہلے کون سے ضروری ایسے کام ہے جو ہم نے ہر صورت میں کرنے اگر نہیں کریں گے تو جو چیز مرضی لگائیں آپ کو مسئلہ بنے گا سب سے پہلے آپ کو دیکھیں گے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم اپنی ایک سائٹ پہ مجود ہیں جس میں لاسٹ ویڈیو میں جس سائٹ کا ہم نے ذکر کیا تھا جس کے ٹاپ روپ پہ ماربل لگا ہوا تھا ماربل کی ویسے پورے گھر کے اندر نیچے چھت میں سیپج گئی ہے سیپج کی ویسے اندر دیواریں بھی خراب ہوئی ہیں ان کے اندر سیم چلی گئی ہے اس کے بعد سیلنگ خراب ہوئی ہے کچھ بجلی کے بورٹ کے اندر بھی پانی گیا ہے تو ابھی ہم جو سائٹ پہ جو مسائل جو بنے ہیں جب ہم تو کھاڑا وہ آپ کے سام لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ماربل کے لگاتے ٹائم کونسی لوگ گلتیاں کرتے ہیں یا ماربل کتنا افیکٹیو ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت نائنٹی پرسنٹ جو ہے ماربل کا کام جو اچھات پہ کیا ہوتا ہے فیل ہوتا ہے دس پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے اس میں بھی بڑی ایک مارت ہوتی ہے کام کرنے کے اس طریقے سے اگر پراپر مارت سے پراپر ٹیکنیکل طریقے سے اگر ماربل لگایا جائے تو پھر ماربل آپ کا اوپر سے خراب نہیں ہوتا اکھڑتا نہیں ہے مگر اگر عام طریقے سے ماربل لگایا جسا ہم نیچے فرش پر ٹائل لگاتے ہیں فرش پر ماربل لگاتے ہیں اس طریقے سے اگر ٹاپ روپے بھی جب ہم ماربل لگاتے ہیں تو کبھی بھی وہ ماربل رکے گا نہیں ماربل ایک مہینے دو مہینے چھے مہینے سال کے بعد لازمی اکھڑے گا اب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ سائیڈ کی جو حالت آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ ماربل اکھار چکے ہیں تو آج ہم آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی کہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ماربل کی بیسیک وجہ کیا ہے کیوں یہ ماربل اکھڑ گیا اور چھت کے اوپر ہم کون کون سی ایسی گلتیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے چھت کے اوپر پانی کا بھی مسئلہ بنتا ہے سیم کا بھی مسئلہ بنتا ہے گرینج کتنی ہونے چاہیے یا چیپس اگر آپ ڈال رہے ہیں یا ماربل اگر اس سے پہلے کون سے ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے پراپر دیکھنا ہوتا ہے اگر آپ ان کو چیزوں کو اگنور کریں گے تو آپ کی جو چھت ہے اس کے اندر سیم آئے گی اور آپ کی چھت خراب ہوگی جیسے ہم گھر کی فانڈیشن بناتے ہیں تو فانڈیشن پہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہم کہتا ہے فانڈیشن مضبوط ہو گھر اچھے طریقے سے بنے گھر پکا ہو فانڈیشن بیٹھ نہ جائے ہم اس کے اندر سٹیل ڈالتے ہیں اس کو پراپر کمپیکشن کرتے ہیں اس کی مٹی کو بٹھاتے ہیں پانی لگاتے ہیں اس کے بعد کمپیکٹر چلاک اس کو کمپیکٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر کنگریڈ کرتے ہیں تو جگر آپ بیسمنٹ میں یا بیسمنٹ یا فانڈیشن میں جو اتنی محنت کرتے ہیں اس لیے گھر کی فانڈیشن کو بچانے کے لیے گھر ہمارا خراب نہ ہو اسی طرح اتنی محنت ہمیں چھت پر اوپر کرنی چاہیے مگر چھت کے اوپر ہم لوگ محنت نہیں کرتے ہیں ہم چھت کے اوپر اس چیز کے اوپر ورکنگ نہیں کرتے ہیں اور بغیر ورکنگ کے ہم چھت کے اوپر کام کروا دیتے ہیں چھت کے ٹائم جب چھت کا کام ہو رہا ہوتا ہے گھر کو رینڈ پہ لگانا ہوتا ہے تو ٹاپ روح کا کام ہونے وہ جلد بازی میں لوگ کار جاتے ہیں جس کی ہوئی ایسے آج آپ دیکھ رہے ہیں میکسیمم اس وقت اگر ففٹی پرسنٹ ہم باد کریں اگر گھروں پہ اوپر ٹاپ روح کا کام ہوا تو اس کے باوجود بھی وہاں پہ مسئلے ہیں جو جو وجوہات ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ جو ہم گلتیاں کر دیں ٹاپ روح اگر ہی گلتیاں آپ چپس کے کام میں بھی کریں گے تو چپس بھی آپ کی زیادہ ٹائم نہیں رکے گی اگر آپ ماربل لگاتے ہیں تو ماربل تو بلکل بھی اس پر اوپر کامیاب نہیں ہوگا ابھی آج ایک ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے وال تمام انفارمیٹی ویڈاکز آپ پہنچ سکے انشاءاللہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا آپ کو کافی اس میں نا انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ بھی اتنا نقصان آپ کو بھی اتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ کو بھی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہماری وجوہات ہوتی ہے جب ہم چھات ڈلتی ہے تو چھات کے بعد ہم تاپ روح پہ ہم کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم چپس ڈالتے ہیں ہم ماربل ڈالتے ہیں آج ہم صرف ایک چیز کی بات نہیں کریں گا دونوں چیزوں کو نظر رکھیں گا اگر آپ چھات پہ ماربل لگاتے ہیں چپس لگاتے ہیں تو اس سے پہلے کون سے ضروری ایسے کام ہے جو ہم نے ہر صورت میں کرنے اگر نہیں کریں گے تو جو چیز مرضی لگائیں آپ کو مسئلہ بنے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم چھات ڈلتی ہے چھات کے بعد ہم پلسر کرتے ہیں پلسر کے بعد چھات کے اوپر ممٹی کی کنگریٹ ہوتی ہے اس کے بعد ٹینک کی کنگریٹ ہوتی ہے تو سائیڈ کے اوپر فرس فلور پہ اکثر تو مشین کے ساتھ ٹینکی کی کنگریٹ کر لیتے ہیں ممٹی کنگریٹ کرتے ہیں پیراپیٹ وال کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا مٹیگل ساتھ کے اوپر ڈمپ کیا جاتا ہے اس کے بعد وہاں پہ کنگریٹ کے مکسنگ کی جاتی ہے مکسنگ کرنے کے بعد پیراپیٹ والز سائیڈ کی کنگریٹ کی والز ہیں یا ممٹی کی چھتا ہے اس کے بعد وارٹر ٹینک ہے اس کی کنگریٹ کرتے ہیں اس کنگریٹ ہوتی ہے تو کنگریٹ کے دوران مصری حضرات یا مزدور جو کام کارے ہوتے ہیں اس وقت وہ چھت کی صفائی پراپر نہیں کرتے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم یہ موجود ہیں کہ یہ اوریجنل چھت نہیں ہے یہ کنگریٹ پڑھی ہوئی ہے اس میں جو اوریجنل چھت ہے ہماری صرف آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہی ہے چھت کے اوپر جو اس کا ٹوٹنے کا سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا یہ چھت کی جو سرفیس ہوجنل ہے صرف یہ پوری چھت کے اندر کوئی دس پرسنٹ ایسی جگہ ہے کہ جو بالکل چھت کی اپنی جو سرفیس ہے وہ ہے باقی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی سارا نیچے مسالہ جمع ہویا نیچے اس کے ساتھ یہ کنگریٹ جمع ہوئی ہے یہاں پہ کنگریٹ ہوئی ہے اس جگہ پہ بھی کنگریٹ ہے بھی ہم نے اکھاڑ کے آپ کو دکھایا یہ کم حد کم بھی دو ڈائی ہیں کنگریٹ یہاں پہ جمع ہوئی ہے چھت کے اوپر پڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جیدر جیدر مسالہ بنایا اوپر یہ سارا مسالہ آپ لوز منٹرگل دیکھ سکتے ہیں اچھا جب مسئل نے کام کیا جس نے اوپر یہ کام کیا جس نے چھت کے اوپر پراپر جس نے چھت کے اوپر کیپس کی ہے اس نے جب یہ صفائی نہیں ہوئی اس نے بھی صفائی کرنے کی زہمت نہیں کی جب بھی آپ گھر کا کام کرنا ہے تو آپ چھت کی سرفیس کو بلکل کلین کروائیں اس کو اوپر سارا اس کو کھاڑے اکھاڑ کے اس کو صاف کروائیں ہماری الحمدللہ جتنی بھی سائٹس ہیں جب بھی ہم ٹاپ روپ کا کام کرتے ہیں تو ٹاپ روپ پہ ہم مکمل طور پہ اگر کنگریٹ جمع ہے تو اس کو ہلٹی ساتھ اکھاڑ دیتے ہیں چھوٹی گلٹی کے ساتھ صفائی کرتے ہیں اگر مسالہ تو ہم چپنگ کروا گئے اس سارا مسالہ ریموو کرتے ہیں مگر یہ جو باربل اکھڑنے کی ساب سے جو مین وجہ بنی ہے وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو محسن حضرات نے جب کام کیا لیبر نے اس وقت انہوں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا انہوں نے جب نیچے مسالہ ڈلا ہوا تھا نیچے جو مسالہ جمع ہوا ہے نیچے جو کنگریٹ جمع ہے اس کو بالکل اکھاڑا نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے مسالہ ڈال گئے اور مسالہ کام مز گام بھی انہوں نے چھے چینج مسالہ ڈالا اتنی زہمد نہیں کی کہ آپ کنگریٹ کر لیں کنگریٹ کرنے کے بعد سلو بنا اس کے بعد آپ انچی ڈیڈنج کے مسالے کے ساتھ ماربل لگائیں گے تو ہو جائے گا اگر ہو کیونکہ ادھر شت پہ اوپر ماربل لگا ہاں ماربل پہ بھی زیادہ بات کر رہے ہیں کیونکہ چپس کے کام میں اگر آپ نے کرنا ہے تو چپس کے کام میں سب سے پہلے آپ نے کوشی کرنی کہ چھت کی پوری صفائی ہو اس کے بعد جتنے بھی انڈرگرونڈ ہمارے پائپ جا رہے ہوتی ہیں جیسے یہ کچھ پائپ جا رہے ہیں کچھ دوسرا پائپ جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹاپ روپ پہ ایسی کے پائپ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک سورس رکھ دیا گیا پی وی سی کے پائپ سیو آپ کا جب دوبارہ آپ ایسی لگ رہے ہیں تو آپ یہاں سے گزار سے مگر اگر جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو بھی آپ نے سیو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ پراپر پی وی سی کا پائپ ڈال کے اس کو اوپر سے بینڈ لگائیں بینڈ لگا کے اس کے سائڈوں پہ گولہ بنائیں یہ پانی جو ہے یہ لوز انہوں نے بوتلیں نارمل ایک پلاسٹک کے پائپ ڈالے ہوئے تھے جیسے ہی پانی آتا تھا بہت زیادہ پانی آتا تھا وہ ماربل ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ اندر سارا پان نیچے جاتا رہتا ہے تو سب سے پہلی چیز تھی کہ ماربل آپ نے ٹاپ روپ کی چھت کی اچھی طرح صفائی کرانی ہے سب سے جو مین وجہ ہے نائنٹی پرسانٹ جو مین وجہ ہوتی ہے چھت کے اوپر جو ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس کے اکھڑنے کی کہ نیچے جو لوز میٹریل ہوتا ہے اس کو ہم اکھارتے نہیں ہیں اس کے صفائی نہیں کرتے اب ڈریکٹ اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور بعد میں یہی لوز میٹریل ہمارے لیے یہ وہ بالے جان بان جاتا ہے یہی لوز میٹریل کی وجہ سے ہمارا چپس بھی اگر ہوئی ہے وہ بھی اکھڑ جاتی ہے ماربل ہو تو وہ بھی اکھڑ جاتا ہے تیسی جو چیز اس گھر پہ جو مسئلہ بنے ہیں وہ یہ بنے ہیں کہ ایک تو نیچے لوز میٹریل تھا پھر جہاں پہ ماربل لانے والے نے بھی گلتی کی تیسی بات ہے کہ اس گھر کے اندر ہم وہ بات ابھی کر رہیں گے جو اس وقت اس مجودہ گھر پہ جو مجود ہیں یہاں پہ جو ایشوز آئے ہیں کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تو وہاں پہ اس وقت جب یہ کام ہو رہا تو اس ٹائم جو آپ پرنالہ صرف یہاں پہ صرف جو ڈرین ہوتا ہے پانی جس سے آپ کا اچھات کا پانی ڈسچارج ہوتا ہے وہ صرف یہاں پہ ایک دیا گیا ابھی ہم نے اس کو کھاڑ دیا یہاں پہ تین ایج کا پرنالہ دیا ہوگا اور یہ پورے چھت کی یہ جو لمبائی ہے پورے گھر کی جو لمبائی ہے وہاں سے فرانٹ سے لے کے پیچھے تاکہ تقریباً ساٹھ فوٹ لمبائی بنتی ہے چڑھائی اس کی تین فوٹ بنتی ہے اور پورے گھر کا صرف ایک پرنالہ دیا ہوتا وہاں پہ جس کو ڈرین انگلیش میں ڈرین کہتے ہیں عام زبان میں ہم پرنالہ اس لیے لفظ یود کھا رہے ہیں کہ عام زبان میں کوئی پرنالہ کہتے ہیں جہاں سے ہمارا بارش کا پانی اگر ہم چھت دوتے ہیں تو وہ سارا پانی اس پائپ سے نکلنا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو پائپ دیا گیا وہ صرف ایک پائپ دیا گیا اور اس پائپ کا ڈایا تھا وہ بھی تین ہی تھا جب بھی آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اتنا جب خرچہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دو پرنالہ اگر آپ لگا لیں یا دو جگہوں پہ ڈرین کر لیں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا اس چیز سے بچنے کے لئے کوشش کریں کہ جب آپ جو میجر جو گلتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پرنالہ ایک لگا دیا اور پورے چھت کا پانی ایک جب ایک کٹھا کر دیا بات دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بارش آتی یہاں دی توفان آتا ہے تو درختوں کے پتے یا کچھرا وہ پائپ کے آگے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پورا پرنالہ بلاک ہوتا اور پانی چھت پر کھڑا ہوتا اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکلنے کا سورس بھی بنا لیتا ہے اور نیچر پانی جانے کا جو سیپج کا ریزن ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے جب یہ گھر کی آپ کنڈیشن دیکھیں ایک پانچ ملے گھرہ گھر بنا رہے ہیں جس کا کورڈ ایریا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہزار سکیر فوٹ ہے تو وہاں پہ آپ اس کی ایسی سیٹنگ بنائیں کہ کوشش کریں کہ اگر اس میں آپ لگانا چاہتے ہیں تو ایک پر نہ لگا ہے مگر کم از کم چار انجھ کا کریں اگر آپ آٹھ سے دس ملے گھر بنا رہے ہیں جس کا سائز پینتی ستر ہوتا ہے یا اس کا سوسائٹی کے بائلاز کے مطابق جو سائز آپ لوکل کسی علاقے میں دس ملے گھر بنا رہے ہیں لوکل ویلیج میں بنا رہے ہیں تو اس کا مختلف سائزہ مگر اس کی جو کرچھت کا ایریا ہے وہ آٹھ مرلے تو کم از کم وہاں پہ چار ہیں کہ دو لازمی ٹرین دیں دو ناظمی پرنالے لگائیں اور ایک فرانٹ پہ لگائیں ایک بیک پہ لگائیں ابھی ہم نے جو اس کو دوبارہ سے ریڈو کرنا ہے دوبارہ کام کرنا ہے ہم نے ساری اس کی صفائی کروانی ہے صفائی کروانے کے بعد اوپا سے جتنا یہ مٹریرل ہے جیسے ابھی آپ کو دکھایا یہ ہم اکھاڑ رہے ہیں ابھی ابھی ہم نے چھوٹی الٹی مگوار ہیں سائیڈ پہ اس سے ہم یہ سارا اوپر سے لوز مٹریرل نکالیں گے نکالنے کے بعد اس کی صفائی کریں گے صفائی کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے دو ڈرینے ابھی ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا یہ ہمارا پورا سارٹ فوٹ جو ہاں لنف بنتی ہے سارٹ کا ہم نے ہاف کی ہے ہاف کرنے کے بعد اس کا فرانٹ کا جو پانی ہے وہ ہم اس جگہ پہ لے کے آئیں گے یہاں پہ فرانڈ پہ ہم نے نیا پرنالہ ایڈ کیا ہے اس جگہ پہ ہم نے نیا پرنالہ آپ دیکھیں ہم نے سراغ کی ہے ابھی جو آدھے اسے کا پانی ہم نے فرانٹ پہ شفٹ کی ہے آدھے کا ہم نے رائڈ اگر یہ کام کرنے سے پہلے جب یہ کام ہو رہا تو اس وقت یہ چیز کر لی جاتی تو کافی زیادہ اس طرح کے بھی مسائل سے سیپج کے مسائل سے بھی آپ بائی سکتے ہیں تو انشاء اللہ امید کروں گا کہ انشاء اللہ نیکس جیسے جیسے ہمارا یہ سائیڈ چلے گی کام ہو رہا ہے ہم یہ چپس کا کام کریں گے سپائی کریں گے اس کے بعد ہم پٹی لگائیں گے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پراپر کام کرنے کے لیے ہمارے الحمدللہ اس وقت محسن نظرات ابھی یہ جو لیول کا نشان لگا رہے ہیں اب یہ لائن دیکھ رہے ہیں ہماری یہ لیول کا نشان ہے پراپر یہ دوری لگائی ہے ہم نے یہ لیول کا نشان شفٹ کی ہے ہم پورے جو ٹاپ روپے لیول کا نشان لگا کے اس کو پراپر طریقے سے ہم اس کو لیول نکال لیں نیول نکال کے بعد ہم اس کے سلو منٹین کریں گے آدھے اسے کی ہم سلو بیک سائٹ کے پرنالے پہ لے کے جائیں گے اور آدھے کی ہم فرانٹ پہ لے اگر بارش کی ویسے اگر ایک پرنالہ آپ کا آور فلو ہو جاتا ہے ایک پرنالہ آپ کا بند بھی ہوتا ہے کوئی مسئلہ بند بھی جاتا ہے تو آپ کا دوسرے پرنالے سے پانی وہاں سے آور فلو ہو کے دوسری سائٹ پہ آکے ٹرانسفر ہو کے ادھر بھی آ سکتا ہے تو اس سے جب ہی آپ گھر کا کام کروائیں تو کوشی کریں کہ یہ جو ٹاپ روف کا جو کام ہوتا ہے اس کو جیسے آپ فونڈیشن کا کام کرواتے ہیں اسی طرح ٹاپ روف کا کام کو بھی توجہ دیں تب ہی آپ اس طرح کے بڑے مسائل سے باعث ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے کلائنٹ ہیں عمران صاحب ہیں تو یہ انہوں نے جب گھر بنوایا تو اس وقت تھوڑی سی ان سے بھی کچھ چیزیں گنور ہوگی کیونکہ ہر بندہ ہر فیل کے بارے میں نہیں جانتا یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کس چیزیں کہ آنر کو بتانا چاہیے چند روپے کی خاطر چند روپے کے فائدے کی خاطر وہ آگے کلائنٹ کو پوری بات نہیں بتاتے آدھا کام کا چلے جاتے ہیں تو بعد میں انہوں نے جو ان کے ساتھ جو تکلیف ہوئی ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہو ہے تو یہ بہت بڑی ایک نیگٹیوٹی آتی ہے بندے کے آپ کے جو کام کرنے والے پروفیشنلزم ہے اس پہ بھی پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ بندے نے کام کہ اس نے میرا کام خراب کیا ہے تو کوشی کریں جہاں بھی کام کریں اس کو پراپر طریقے سے کریں اگر آنر کو بتائیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں اگر آپ جسنا آپ پاس نالج اگر آپ نہیں نالج آپ کا تو کسی ٹیکنیکل بندے کے ساتھ آپ مشوہ بھی کر سکتے ہیں شیر بھی کر سکتے ہیں اپنی بات تو وہ آپ کو اچھا مشوہ مل سکتا ہے انشاءاللہ ہم نیکس ساری سائیڈ کا آپ کو پراپر بتائیں گے جسا ہم نے کام کریں گے تو اگر آپ کسی بھی گھر کی کنسکشن کئی سی جگہ پہ اسلامبہ راول پرنڈی میں گھر کی کنسکشن کو آ جاتے ہیں کمرشل بنائے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے مفصلے سیکٹر میں ہمارے کام چال رہے ہیں تو آپ ہم سے کام اچھے ٹیکنیکل طریقے سے کنجینئر کی نگرانی میں اگر کام کنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں آپ کو اچھی سروس دیجئے گے اور آپ جب ہم گھر بنائیں گے تو اس طرح انشاءاللہ ان کے اس طرح کے مسائل اس پر نہیں آئیں گے انشاءاللہ نیکس ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم